اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے سورة البقرہ جو دو سو چھاسی آیات پر مشتمل ہے تقریباً دھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا لیکن نشیئن سنام ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے اہود کا قوحان ہوتا ہے وسنام القرآن البقرہ سنام القرآن قرآن کی چوٹی جو ہے وہ سورة البقرہ ہے یہ نوٹ کرنی دیئے جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدوی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورہ آل عمران جس کی سب سے نوع ارامت لینوٹ کیجئے یہ بھی الف لا مین سے شروع ہوئی اگلی بھی الف لا مین سے شروع ہوئی اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقتعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے براہ راست خطاب سورہ جسا میں یا ایوہ الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایوہ اللزین آمن کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقتعات نہیں براہ راست خطاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ جسا اور سورہ مائدہ اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ بقرہ و سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہراوین بھی قرار دیا ہے زہرا کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کے ساتھ آتا ہے فاطمہ الزہرا تو زہرا بہت روشن دمکتی ہوئی شئر الزہراوین یہ دو نہار دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں لاہر ہوں گی حضرت نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں اللہم ربنا جعلنا بنہم ہمیں اللہ تعالیٰ ان میں شامل فرما دیں اس سورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھئے ویسے تو یہ کہ وقوع آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصل ہوئے سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے یہود سے منی اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو باوند ہیں دوسرے حصے میں بائیس رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہیں گویا کہ اس سے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے اٹھارہ لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے ایک سو باوند ہے دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے بائیس لیکن آیات کی تعداد ایک سو چونتیس اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تھا کہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے سورة الامتیں دو امتوں کی اس مرتب اس لیے کہ تقریباً نصف اس کی ساری بحث برکبی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائی اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے اٹھارا رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر دیویجن فردر ہوگی ورٹیکل امودی پہلے چار رکوع پھر دس رکوع پھر چار رکوع لیکن جو بائیس رکوع ہے دوسرے حصے کے دوسرے جس کے اس میں دیویجن جو ہے جو ہوریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے امودی نہیں افقی وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ دیجئے اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے چار رکوع پھر دس رکوع اور پھر چار رکوع پہلے چار رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی فکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مدینہ میں حضور تشریف لا چکے ہیں بارہ تیرہ سال جو ہیں گذر چکے ہیں اور ان بارہ تیرہ سالوں کے دوران تو اتہائی قرآن مادر ہو چکا ہے اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی دعوت یہ جو چیزیں بکی قرآن میں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکوع میں رکھ لیا گیا اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سکن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے بکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رکوع میں پھر دس رکوع ہیں جن میں بڑا حراس خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بنی اسرائیل اس کے بھی دو حصے ہیں پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے بڑا ازداد اس کا بڑا پیارا ہے اس میں دعوت ہے ایمان لا و محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نوع رکوع ہیں ملامت کے ملامت انقید تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ہم نے یہ یہ حسان کیے یہ یہ حسان کیے تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصف سے معذول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہلار برستک فائز رہے ہیں اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو موجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی آلامت کے طور پر اسے میں کہا کرنا کارونیشن تاج پوشی ایک امت معذول دوسری امت اس کا نصف ہو رہا ہے اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے قبلہ تحویل وہ قبلہ یہ روشلم سابقہ امت کا قبلہ اب اندر رخ نہیں ہوگا اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکہ کی طرف ہوگا اب ایت اللہ کی طرف ہوگا تو تحویل قبلہ کا مضبور ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہین جو ہے اور کے سامنے لگ دی ہے اب بسم اللہ کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لا ملیم الیف لا ملیم یہ حروف مقتعات ہیں یہ الیدہ الیدہ پڑھے جاتے ہیں علم نہیں پڑھ سکتے اس کو الیف لا مل حا مل حا لیدہ میم الیدہ اگر تھی لکھے ہوئے ہوتی جڑے ہوئے کافا جا عین سو لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے الیدہ الیدہ قطع تو حروف مقتعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجمائی ہے سب کے نظرے ایک مسلح ہے ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کوئی بیسیجز جو ہیں در در بھی اجید آتے ہیں سیکرٹ پیسجز جس میں کچھ کورٹ پر سوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعی صحیح سور سے آ رہی ہے لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے اگر اچھے بعد در درات میں کچھ اپنی سے کوشش کی ہے اس مفہوم بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ ہم نے بعض ایسی کوہشیں کی ہیں لیکن ان کی بھی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اس کے عرصے میں البتہ بعض کینیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ رات کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں ایک ہی عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں ان کی تعداد انتیس ہے یا اٹھائیس ہے میں بتا کیوں کہا ہوں علیف اور حمزہ کو ایک سمجھیں تو اٹھائیس مرنہ انتیس پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں میں ان کے شروع میں یہ روپ مقتعات آئے دوسری بات یہ کہ اس میں اٹھائیس کا حص کیجئے تو چودہ استعمال ہوئے چودہ نہیں استعمال ہوئے بلکل آبھی تعداد استعمال ہوئی تیس نے یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ نو 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 پلواری ستائیس ایک رف دس رہ جائیں گے پہلے حصے میں صرف بہت کب حروف لیے گئے بہت کب آخری حصے میں تقریباً تمام حروف ہیں تقریباً درمیانی حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوروں کی شکل میں ہے سات بود فرقیائے نکتے کا سین شین فرقیائے نکتے کا رازہ فرقیائے نکتے کا تو جو بھی نکتے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نکتے کے جہر ملکوت ہے وہ لیا گیا پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے صورہ قاف صورہ نون صورہ صوت پھر صورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں جن میں تین تین آئے ہیں پھر چار چار آئے ہیں دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ ہیں تو یہ ہے صرف کیوں سمجھ یہ کہ آداد شمار اس کے حوالے سے کچھ آدمی غور کرے تو شاید بات نکلیں باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رائے ظاہر کی کہ علف لام مین در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے پہلا لفظ انا اس کا علف لے لیا درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی لام لے لیا کیسے لفظ آلمو یہ آخری لفظ آخری حرف مین لے لیا ان اللہ آلمو میں اللہ جانتا ہوں واللہ آلم باقیتاً اللہ ہی جانتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے لیکن اگر سے انہیں حبرال امت مانا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کے اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر وہ فسرین نے قبول نہیں کیا اب جو پہلے دو رکو ہیں اس سورہ بقرہ کے ان کے بارے میں تعمیل عام اور تعمیل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے میں ارس کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لمبیک کہا ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ایک گروہ موجود تھا یہ اب بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثبان ہے یہ تلہاں ہے یہ زبیر ہے یہ عبد الرحمان ان میں آف ہے یہ مصرد انہوں میں رہے دیکھ لو اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو حق کو جان کر پہچان کر مہد اپنی زد اور حق درمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینہ میں آ کر وہ ابھی ایمبریونک سٹیہ میں ہے کہ جو دائی ہے مدائی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے ہیں یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے ہمیشہ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعمیل عام کی طرف جب بھی کمی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی ایک ہوتا بعض و نصیت ٹھیک ہے جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیے ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی وہ انقلابی دعوت کا حدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹیڈ انٹریسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں جن کے مفادات ہیں وہ تو لازمان اپنے نظام کا تحافظ کریں گے ٹکراؤں ہوگا تصادم ہوگا تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا ماری نقصان بھی ہوگا یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازی میں ہیں اگر یہ شہد نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر پوری جواں مرمی کا ثبوت دیتے ہیں ہرچے بعدہ بعد اب جو آئے سے آئے جاندینی پڑے حاضر ہیں ماردینہ پڑے حاضر ہیں کوئی تخلیف آئے کوئی مشقت آئے کوئی مسئیبت آئے کوئی قربانی کرے حاضر جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جارا ہتے تن سے ہتے داما سب بھول گئیں مسلحت اہل حمس کی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آ جاتے ہیں زد پر حسدرمی پر ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود کہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کیسے ماننے ہماری سیادت ہماری چودراہت ہمارے مفادات ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زد پر نہیں ہے یہ لوگ ہڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی مزید افہاب و تفیب ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جھاگتے ہو کیسے جگائے کوئی سویا ہوا ہے تو آپ کو جگا دیں جو جاوہ ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے اوٹلے کو تیاری نہیں ہے تو آپ کیسے اوٹا دیں گے تو جو لوگ جان بوچھ کر حق کو پہچان کر رد کر دیتے ہیں پھر ان کے حق میں کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی تبلیغ کوئی انذار کوئی تفشیر مفید نہیں تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی سرارت کے ارادے سے کوئی مسئلہت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی ذاتی منفات ہے جس کے لئے قبول کر لیا یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی لینے کا وقت آتا ہے تو ان کے اندر سیرت و کردار تھی وہ مضبوط ہی نہیں ہوتی کہ ہر چھ باز آبات یہ نہیں ہوتی وہ پھر ڈرمگ آتے رہتے ہیں کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھتک کر رہے جائے پھر کہیں کچھ چلے پھر چھتک کر رہے جائے یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی بدعی ہے جو ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے ماتھی کے کچھ ٹھوہ بہت چلتے نہیں لیکن جہاں مشکل آئی چھتک کر کھڑے ہو گئے عوضے مونگن پڑے یہ تیسرا طبقہ ہے اس کے لئے لفظ ہمارے ہاں وہ نافقین بھی ہے لیکن اس رکوع میں آکر ابھی ان چار رکوعوں میں نہیں بلکہ سورہ بکرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا گفت نہیں آیا ہے اس لیے کہ اسے مرض سے تعمیر کیا گیا ہے یہ مرض ہے ایک اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا تو منافق تکبوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی لوگ ہے ہیسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری اور یہ کیونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینہ میں مکہ میں نہیں تھا لہٰذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں مفتگو ہوئی رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فی صدق اللہ العظیم الف لام مین حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں ذالک الكتاب لا ریب فی یہ بول کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشنگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف تو ذالک کتاب اللہ نہیں تھا گیا ذالک کتاب اللہ ریب فی نہیں ذالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب موعود ہے جس کی پیشنگوئیاں تورات انجیل میں موجود تھی لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سورة سجدہ کے شروع میں بھی الف لامین تنزیل الكتاب لا ریب فی رب العالمین لا ریب فی من رب العالمین فی ہدن للمتقین فی دونوں ترہ مل سکتا ہے لا ریب فی اسے معالقہ کہتے ہیں لا ریب فی پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فی ہدن للمتقین یہ دونوں معلی بھوست ہوں گے آپ تو نہیں جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ حاشیے میں معالقہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے معالقہ اندر متاخرین خودل للمتقین یہ ہدایت ہے مہنمائی ہے اہلِ تقویہ جو بچنا چاہیں تقویہ کا اثر وفور سمجھ لیجئے مقایقی کسی کو بچانا تقویہ خود بچنا جن لوگوں کے اندر فطرتِ سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حص موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہوئے وہی اس سے استفادہ کر سکے گے اَلَّذِينَ يُمِنُونَ بِلْغَيْرِ اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہے نا یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہے یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہے ان کی شخصیتیں کیا ہیں ان کا کردار کیا ہے ان کی اوصاف کیا ہے یہ کس درخت کے پھل ہیں یہ اس بینا کے پھل ہیں یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں بینا رسول من اللہ یکلو صحفا متحرتا فیعا کتب القیمہ یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں دیکھ لو ان کے چاشم و روز ہیں اللذین یومنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہور ہوگا جو یہ تیہ کر لے کہ سوائے بادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں انلیس آئی کین ویریفائی آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آج سے دیکھ سکتے ہیں کانسل سکتے ہیں ویریفائید ہیں جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیانڈ کچھ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت ہدایت قرآنی کا نکتہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عمان ہے اپیرنس اینڈ ریالیٹی ریالیٹی اینڈ اپیرنس برنگلی کی کتاب اپیرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت اس کے پیچھے اور کنفیوشنس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا اور ہو سکتا ہے کہ نبی واللہ و آدم ہم کہہ نہیں سکتے اس کے تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنی ہے یہ یومنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تسریح ممکن نہیں ہے there are certain things there's nothing more real than what can not be seen and there's nothing more certain than what can not be heard وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں there's nothing more real than what can not be seen there's nothing more certain than what can not be heard اللذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاح نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خیر میں بھلائی میں نیکی میں ابنائے لوگ کی حاجات کو رفع کرنے میں لوگوں کے تکریفیں دور کرنے میں خود اللہ کے لئے اللہ کی نزاجوی کے لئے اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے ہوئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا عُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ طورات اور عجلی کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بلکل غلط ہے یہ ابتدا ہے قرآن کی اور کس قدر احتمال کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نساء ناظری ہوئی ہے تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھنیجی البتہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شیع قرآن پر حجت نہیں ہوگی جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رل کر دیں گے ان کتابوں کی کسی شیع کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے کورن لوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سمجھتا ہے قرآن میں تو نہیں قرآن میں کبھی حضرت نوح کا سکر بات میں ہے حضرت موسیٰ کا پہلے وہ کہیں اتبار کو کسی اور پہلوں سے ترتیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی اسحاف کی یعقوب کی امیاء بنی اسرائیل کی موسیٰ کی اسحافی یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ دیجئے آخرت پر وہ یقین لکھتے ہیں نوڑ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لئے لفظ عباد آیا آخرت کے لئے اعقان کیوں واقعی یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ موسیر سے ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دیئے کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحیر جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈاغ مابل کے رہ جائے گی ایمان بالرسالت میں بدعات کو جنم دے گا عیدہ ملاد نبی منہ لیجے اور کچھ عشقی آشار کہہ دیجے ناکی آشار کہہ دیجے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان بالرسالت کے مذر ہوگی عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہاں کنٹراسٹ لکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں اور تعمیل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں دوبارے نگاہوں کے سامنے تیرا برس کی مینر کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی اس کا جو نتیجہ ہے کچھ ہمارے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اعتبار بھی وہ کر رہے وَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے فلاح کا لحظی قرآن مجید کی بڑی اہم اسطلاح ہے منزلِ مراد کو پہن جانا کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا اسی لئے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ مومنون کے شروع میں لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اصل میں نہیں لوگ ہیں تو گویا کہ تعمیلِ خاص میں صحابہِ کرام کی طرح اشارہ ہو گیا تعمیلِ عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اب دوسرا گروہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ عَمْلَمْتُمْ دِلْهُمْ لَا يُمِنُونَ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے جو کفر پر ارد رہے ہیں اس کو ہم تعمیلِ عام میں نہیں لے سکتے ہیں اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آئی نہیں سکتا نہیں یہ بات نہیں کوئی کفر میں ہے گوغالتے کی بنا پر ہے عدم توجہی کی بنا پر ہے حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے انظار و تفشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا واضح و نصیت سے اسے فائدہ ہو جائے گا ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر اڑھ گئے زد کی وجہ سے ہردھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اِنَّ الَّذِينَ کَفَرُوا ایسے لوگوں کا معاملہ چاہے سَوَاعُنْ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُمْزِرْهُمْ لَا يُمِنُونَ برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں درائیں نہ درائیں انظار فرمائیں نہ کریں لَا يُمِنُونَ وہ ایمان اللہ نے مالے نہیں وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاتے ہوں کیسے جگائیں ختم اللہ علی قلوبہ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَارِهِمْ اُن کے دنوں پر اللہ نے مہر کر دیئے کیوں کر دیئے یہ ابتداد مہر نہیں ہوئی جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداشت میں اس کی صدا کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہ اللہ نے ان کے دنوں پر مہر کر دیئے وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ لِشَاوَى اور ان کی آنکھوں میں سامنے پردہ پڑ چکا ہے یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شرع و بچت کے ساتھ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَرِنْ کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے یہ دوسرا گروہ ہو گیا ایک رکو میں دو کو سمیٹ لیا گیا کل ابھی ساتھ آئیتیں ہوئیں ایک وہ گروہ جس نے قرآنِ مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا ان میں طلبِ ہدایت کا مادنہ موجود تھا ان کی فطرتِ سلیم تھی ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائیوے راستے پر چلے وہ گلِ سرسبد ہیں وہ شدرہِ قرآنی کے نہایت مبارک و مقدس وہ ان کے پھل ہیں ایک گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رد کر دیا اپنے تعصب یا ہڈ لگن کی وجہ سے ان کا ذکر آ گیا بہت اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا اب آیاتی سرگر وَمِنَ النَّاسَرَ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَاصِرِ وَوَاہُمِ مِمُمِنِينَ جو کہتے تو یہ ہے کہ امان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یومِ آصر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمد نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اچھا اور بیشتر مفسرین نے اس تیسری کیٹنگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذبور ہیں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا لیکن مولانا عزیز صاحب سے ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑی ٹیم تھی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھیش دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جا اور مل فرین جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھیشہ جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اس لئے یہاں رسالت کا ذکر دیں گے بھئی ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوالات نہ بھی آئے ہیں تو باقی سوالات کو تو ہم مانتے ہیں ایک محمد کو نہیں مانا ایک عیسیٰ کو نہیں مانا بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہمیں مثل مانیں ایک یہ ان کی رائے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے روح سخون ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نوٹ سرکس مہا کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی دکان پر بہت 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 بہتا لٹکایا ہوا تھا بہت 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 اور یہ کہتا فری ٹو ہوم اٹھ فٹس جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے تو یہ فری ٹو ہوم اٹھ فٹس ہے ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے ان میں یقینا زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کرائے ہیں منافقین کا معاملہ جو قرآن لیکن یہ کردار بہیں نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہئے جھاڑ جھکاڑ جو پروان چڑھا ہے وہ یہودیوں کے زیرے اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں اور اندر جو ہے نیچے جاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا اور محببہ تھا اس میں کوئی شک نہیں اس کے سائب میں پروان چڑھا ہے ان دونوں میں معاملی ربط بھی ہے اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان دلتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر لیکن وہ غومین نہیں ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہلِ ایمان کو دیکھیں یہ خادعون جو ہے یہ بابِ مفعلہ ہے بابِ مفعلہ میں کشمکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے لہذا ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ سلاسی مجرد میں آگیا اور نہیں دھوکہ دے رہے ملد صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اور اللہ اور اہلِ ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یقیناً منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضُونَ ایک لفظ غور رہ گیا وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح نور کر لیے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے تہین سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں محمد الرسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خامخواہ جو ہے یہ لڑائی بھلائی مون لے لی ہے اہلِ مکہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں ہم بھلی بات کہنا ہے یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں آپ میں اصلہ نہیں ہے اور رائی کے لیے جا رہے ہیں تو بے وقوف تھے یہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلح ہیں تو ما یشکرون بہت ضروری ہے بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پر پہلے دن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا عبادہ اوڑھا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ عالی وراد میں آئے گا لیکن اکثر اور بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی قلوبہ ہم مرابون ان کے دنوں میں ایک روب ہے بیماری ہے یہ روب اور بیماری کیا ہے ایک لفظ میں اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری بیکنس آف کریکٹر ایک شخص وہ ہوتا ہے جو جو سمجھتا ہے یہ حق ہے حق سے بادہ باد اب جو ہو سو ہو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن بیکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت بھی چاہتے ہیں دنیا کو بھی ہاتھ سے دینے کو تیار نہیں یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بلا میں مل جاری یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا ہے لوگ فی قلوبہ ہم برابون فدادہم اللہ برابا تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پہ چلنا چاہے حق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ برائی کی طرف جانا چاہے بڑی سے بڑی برائی آپ کے لئے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں یہ بھی کر گھنو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گھنو اور اگر آپ بین بین لٹکنا چاہے تو اللہ اسے پہ چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں امن مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت بے کامیابی نہیں فی قلوبہ مرم فدادہم الواہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانو یکزبون اور ان کے لئے تو دردناک عذاب ہے عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا ان پر کفار کے لئے ولہم عذاب العظیم ساتھ میں آیت ختم ہوئی اور عذاب علیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لئے دردناک علمناک عذاب ہے بما کانو یکزبون بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے وَإِذَا قِلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُو فِي لَرْبُ اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کروں تو بین میں اور آت کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں اب ٹھیک ٹھیک پیروی کہو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لئے نکلو ان کی طرح سے تقاضی آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے تقلاتے ہو تو فساد بچا رہے ہیں جماعتی زندگی کے اندر فکرہ و فساد پیٹا کرو وَإِذَا قِلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُو فِي لَرْبُ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ وہ کہتے تھے نہیں ہم تو صلاح کرانے والے ہیں صلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤ اُسْتَدُو یہ کوئی اچھے کام تھوڑائی ہے بس تھنڈے تھنڈے دھاوت دیتے رہو جو چاہے قبول کر لے جو چاہے نت کر لے خامخواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دور یہ مسیمت جھیلو یہ مشقت مرداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو یہ تر تر کرو یہ کارے کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الَّرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَوَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہیں مفسد فساد ہے لانے والے اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفا نہیں ہوگی اب اگر تو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اَلَا عِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ پھر دیکھئے نور تیجھے شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شئ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَا عَمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے آخر دیکھو دوسرے یہ اہل ایمان ہیں جب ملاوہ آتا ہے فورا لبیک حاضر ہوتے جو بھی ہو ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے غور میں شکت دیا تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُكَ مَا عَمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُكَ مَا عَمَنَ السَّفَحَا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بےوقوف لوگ ایمان لائے انہیں تو اپنے نفع کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال نہ اندیشوں کا کوئی گمان جان جائے مال جائے اولاد کو چھوڑ دیں گھر بار چھوڑ کے آگئے ہیں ان سے بڑے بےوقوف کون ہوئے ہیں مال بچے چھوڑ آئے ہیں کفارِ مکہ کے رہو کرم پر سردارانِ قرآش جو چاہے ان کے ساتھ کریں تو یہ تو بےوقوف لوگ ہیں آج کل آپ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو فینیٹکس ہیں یہ فینیٹکس ہیں دیکھ بھال کا چلنا چاہیے دائے بھائیں دیکھ کر چلنا چاہیے نفع نفسان کا خیال کر کے چلنا چاہیے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مسئلہتوں کو بھی اور اپنی ہیلو آیال کی مسئلہتوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل دیوانے ہو گئے فینیٹکس ہو گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَلُومِنُوا كَمَا آمَنَ الصُّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا عَلَمُونَ عَدَا ہو جاء کہ وہی بے رکوف ہیں لیکن انہیں عیم نہیں وہ صادق والایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لئے ہر وقت حاضر ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ نہیں یہ تو عرضی ہے کل نہیں آج ختم ہو جائے آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا جانا تو ہے اب نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جانا تو ہے تو عقل تون کے اندر ہیں عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا عَلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا اللَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ان دونوں پر آئے گا عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور منافق تو تھے جو رسول کو بھی مانتے ہیں وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاطِينَ ہی اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہلِ کتاب یہود کے علماء ان کے سردار یا عبداللہ ابن عبی جو منافقین مدینہ کا سردار تھا اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو بالم ہوتا ہے بلکل مسلمانوں میں شاملی ہوگئے پوری طرح سے تمہیں کہاو گیا تم ہر بات مانگ رہے ہیں اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ہم ان سے نا تمسخور کر رہے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ یافقل نہ کریں اسی لیے یہ دو موہ ہونا نفق کہتے ہیں سرن کو جس کے دو دروابے ہوتے ہیں باقی زیر زمین ہے نافقہ گوھ کا بل ہے کہ دو دروابے رکھتا ہے دو اس کے مو رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے یہ در حقیقت جس کو پھر سورہ جیساں میں کہا گیا ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے مزبزبینہ بین ذالک اس کے درمیان مزبزب ہو کر رہ گئے یہ شیطان کا لب یہاں سمجھ لیجئے کہ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے شین علف طوئر یا شین طوئر مو شتنہ کے معنی تباہ آدھا بہت دور ہو گیا شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا اور شاتہ یشیتوں کے معنی ہے احترق غزبن و حسدن کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاتہ یشیتوں ہیں اس سے فعلان کے وزن پر رحمان کے وزن پر غزمان کے وزن پر شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور غزب کی آگ میں جل رہا ہے تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام عزازیر تھا پہلے اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک شیطان ہے جننی ہے پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو وہ بھی شیاطین ہیں اسی طرح اہلِ کفر اہلِ زید کی جو بڑے بڑے سندار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تابیر کیا گیا اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس سنداروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں انہما ہم مستحضیون یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بے حکوم بنا رہے ہیں ان سے استحضاء کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم تمسخور میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں حقیقت چاہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو دھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پندے بھٹے چلے جائیں اللہ تعالیٰ جیسا مجھے اس کی عرصی دراز کرتا ہے کوئی شیطان غلط ناستے پر جا رہے ہیں جاؤ بھائی فوراں تو نہیں پکڑتا اگر فوراں پکڑنے تو سیدہ ہو جائے گا چلتے جائے 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 تو ان کو بھی عرصی دراز کر رہا ہے اللہ لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اصل میں مذاق کا اڑا رہا ہے اللہ کے نظرک اب یہاں میرا نوٹ کرنی جائے یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور ہا امھ ہے کے ساتھ ہے کہ عین میم اور یا امھ تو عین اور میم تو مشترک ہے ہے یا یا آخی میں فرق ہوگا عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا دل کا اندھا آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہوں امیل اندھے آما اندھا تو یہاں فرمایا اِنَّا بَعَاكُمْ اِنَّمَا نَحْرُ مُسْتَحْزِعُونَ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی چاہے قیمت دینی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا قربانیاں دینی پڑی ہدایت نہیں اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی آسانی تو ہو گئی فوری تکلیف سے تو بچ گئے لا الہا اولائے ولا الہا اولائے دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاتے کا سعودہ یہی ہے اولائک الذین اشتربوا ضلالت بالہدہ ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی فما رمحت تجارتوہم تو ان کی تجارت ان کی حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اب یہاں بھی دیکھئے رابارحیحا رمحا اس کے معنی نفع صحیح نفع جائز نفع رابارحا ربار وہ سود وہ بھی اضافہ ہے وہ بڑھتری ہے لیکن وہ حرام ہے ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربر ہے رابارحا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے رابارحا ربار یہ کیا ہے یہ سود ہے یہ حرام ہے رابارحا مشترک ہے آگے ہا آگے اور ما اس کا فرق ہے فَمَارَ بِحَدْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ان کی تجارت ان کی حق میں ہر جز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے مَسَلُهُمْ اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِ لیکن این اس وقت جب آن روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلم ہو جاتی ہے پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آ گئی اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی بشارت سلم یہ مثال ہے ان کو فارقی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے کوئی حقیقت واضح نہیں تھی کافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا محمد رسول اللہ آئے انہوں نے آگ روشن کر دی اب راستہ کھل گیا ہدایت واضح ہو گئی لیکن کچھ زید یا تعصر یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی ادر کی بینائی سائل ہو گئی تو وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے جب اندھیرے میں ہیں روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا عَضَوَقْنَا حَوْلَهُ جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردہ گلد کو روشن کر دیا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ ان کی نورِ بسارت کو لے گیا سلم کر لیا اللہ نے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا یُبْسِرُورِ اور چھوڑ دیا انہیں ان ادھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے سُمُّن بُقْنُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُود عَصَم کہتے ہیں بہرے کو سُم جمع ہے اس کی سُمُّن اب کموں کہتے ہیں گونگے کو بُقْمُن اس کی جمع ہے آما کہتے ہیں اندھے کو عُمْيُن اس کی جمع ہے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُود اب یہ لوٹنے والے نہیں یہ کون ہے ابو جہل ہے ابو لحب ہے ولید بن مغیرہ ہے اُقْبَعِبْنِ عبید وَعِبْت ہے یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ابھی تو غضوِ بدر ہوگا سن دو ہجری میں اور اس میں یہ سب جو ہے واصلِ جہنم ہوں گے ابھی تک تو ہے نا یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال اب دوسری مثال اَوْكَسَيِّبٍ مِنَ السَّمَاء یہ بڑی زور کی بارش مرس نہیں ہے آسمان سے فِيهِ ظُلُمْ آتُم اس میں اندھیریں بھی ہیں وَرَادٌ اور گرج ہے وَبَرْقٌ اور بجلی چمک رہی ہے يَجْعَلُونَ أَصَابِهُمْ فِي أَعْزَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِقِ حَضْرَ الْبَوت کچھ لوگ ہیں جو اپنی اُبلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانے نہ نکل جائے موت نہ آ جائے کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اُبلیاں اپنی کانوں میں چھوٹ سکی حضر الموت موت کے خوف سے وَاللَّهُ مُحِطُ الْبِقَافِلِ اللہ ایسے کافلوں کا احاطہ کیے ہوئے بچ کر کہاں جائیں گے یَقَادُ الْبَرْقُ وَيَخْتَفُ وَأَفْسَارُونَ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے ان کی بینائی کو سرب کر لے قُلَّمَا نَعْلَهُمْ لیکن ہوتا کیا ہے جب ذرا نوخشنی ہوئی تو چل لیے مَشَوْفِيهُ بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا نائے بائیں تو کچھوڑا سا چل لیے وَأَذَا عَذَا عَلَمَا عَلَيْهِمْ اور جب تاریخی ان پر تاریخ ہو گئی قَامُوا کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے قرآن مجید ہے آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ مام مبارکہ ہے یہ کتاب مبارکن ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں گرج ہیں کفر سے مقابضہ ہے کفر کی طرف سے دھمکیا ہے اندیشے ہیں خضرات ہیں انتہانات ہیں آزمائشیں درہا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ جسے بریونگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے ہم بھی مسلمان ہیں کوئی خاص موقع نہیں ہے کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بہچر کے بات ہی کر رہے ہیں اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں جیسے ہی کچھ آزمائش آئی چھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت کو بھی سم کر لیتا لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزانی ارادہ دی ہے انسان کو تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے اس کو آسان کر دے گا تمہاں لیے تم نے اپنے تاثر کی وجہ سے اپنے تکمر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ اسے کو کھول دے گا تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں لٹکتے رہو اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطی پر دے کر جائے گا اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ خطہ کہ جزا اور صدا بیکار ہے غیر منطقی ہے غیر معقول ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابل ہے یہ دو رکو اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تعامل عام ذہن میں رکھی ہے جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واقعاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آسمائی کرنی ہے باطل کو نیچا دکھانا ہے حق کا بلمہ کرنا ہے تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائے ان کو پہچاننا ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس بنظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اب یہ تیسا رکو آ رہا ہے سورہ بقرہ کا اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کی پکار کیا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے پس منظر میں ہے ہمارے لئے اس ترتیب مصدر کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر مصدر کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لب لباو یہ ایک رکو میں اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد جہائیت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چونچے رکو ابھی ہم تیسا رکو پڑھ رہے ہیں یا یہاں ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلکم لعلکم تتکون اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور نہ صرف تم کو پیدا کیا تم سے پہلے جتنے لوگو نے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہ نوٹ کر دیجئے یہ تمام انبیاء وصل کی دعوت یہی تھی اب جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے سورہ شعراء پڑھیں گے ایک ایک کا نام لے کر ہر رسول کی دعوت یہ تھی اللہ کی بندگی کرو جنہی اتام کرو اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر ازوار قرآن یہی عبادت عرب انسان کی تخلیق کی غائط ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس رب اس لئے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قومیں اے میری قوم کے لوگو یہاں ہے یا ایوہ الناس اے بنی آدم اے بنی رو انسان معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت آفاقی ہے یا ایوہ الناس یا قومیں نہیں یا ایوہ الناس امدو ربکم اللہ خلقکم والنزین من قبلکم اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمع رہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اداد کا راستہ یہی تھا تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم خدا کر سکتے وہ بھی تو خدا کر سکتے تھے لہذا یہ نہ دیکھو کہ آباؤ اداد کا راستہ چاہتا دیکھو یہ کہ حق جائے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں افرات و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ان دولوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کے روش اختیار کرو اچھا کس رمکی جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں پیداوار کی شکل میں تمہارے لئے جس پوکایا فَلَا تَعْلُوا لِلَّهِ أَمْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو ہر جز میں اللہ کا مدد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوچھتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالد اللہ کے سماع کوئی نہیں اہلِ عرب بھی مانتے تھے جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس کے اولیاء ہیں اس کی بیٹیاں ہیں لہذا یہ شفاق کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ خالد وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے جب تم یہ مانتے ہو گئے کائنات کا خالد ایک مدبت ایک تو اب کسی کو اس کا مدد مقابل نہ بناو اَلْدَاد نِدھ کی جمعہ ہے لَا زِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ اللہ کا کوئی مدد مقابل نہیں اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے اس توحید کی باریتیوں پر پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا مَاشَا اللَّهُ وَمَا شَيْتَا جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں حضور نے فوراں ٹوک دیا اَجَالْتَ لِلَّهِ بِالْدَن کیا تُو نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا ہے اس کائنات میں مشیعت صدق ایک کی چلتی ہے کسی اور کی مشیعت اس کی مشیعت کے تابعے پوری ہو جائے ہو جائے لیکن مشیعت مطرقہ صرف اس کی ہے لہاں پر کے حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں اِنَّكَ لَا تَحْدِ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْمِ بَيَّ شَاہَ اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو تعلیم دنیا سے بغیر ایمان لائد نہ جاتے فَلَا تَجَارُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اب ان دو آیتوں میں تم یوں سمجھئے توحید توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی توحید عملی کیا ہے بندگی صرف اس نہیں کیوں اب آیا ہے رسالت کا معاملہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندگے پر نعلم کیا ہے اگر ہے شک فی الواقع وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں واقع دن شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس پر جو ہم نے اپنے بندگے پر ناظر فرمایا ہے فاتو بے صورت اِن مِمَّسْلِ تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیلِ تنظل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کیا چیلنج کیا گیا پھر ایک آیت سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری دنگے میں ایک صورت ہی بنا گا صورت القوصر کے مسابی بھی ہو سکتی تھی وَدُو شُهَدَاتٌ مِّن دُورِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور بُلَانُوا اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قویش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں وردہ عام آدمی تو یہ ایک شعر نہیں کہہ سکتا تو تمہاراں میں کوئی جمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہے خطیم ہے شعراء ہے عظیم سب کو جمع کر اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات منا رہے ہو صرف اگر واقع تنسک ہے دعوت میں دعوت میں حقیقت یہ کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو فَا تُو بِسُورَتِمْ مِسْلِ تو اس جیسے ایک صورت بنا لاؤ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ اب درہا انداز نہیں ہے کہ یہ تحضیق اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر با وَنْ تَفَعْلُوْ اور ہرگز نہیں کر سکو گے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی دی جیسے یہ انداز کسی کتاب کا ملن ہے ذارق الکتاب و لارو بفی یہ کسی کا نہیں ہے فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ وَلَمْ تَفَعْلُوْ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْفِجَارَةُ تو درو اس آگ سے جس کا اندھن بنے گے انسان اور پتھر اور عدد لے کافرین کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا بھی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طرح پر کیوں ہے دو اس کے انقانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ مڑی سخت ہوتے تھے عام دعا بارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کسی کہ انہوں نے جو معبود تراش کرتے تھے وہ پتھر کی ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے ساپنے ماں سے ٹھیکتے تھے ان کے ساپنے ڈڑوٹ کرتے تھے ان کو جڑاویں جڑاتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحیب ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّهُ النَّارَلَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَهُ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا بھی بے رہی ہے تو اس سے خدمہ خود جو ہے نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بھارت ترجمہ آپ لگزی کریں ان کے نیچے ندنیاں بہتی ہوگی یا یہ کہ جن کے دعوان میں ندنیاں بہتی ہوگی قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْحَا مِنْ سَمَرَةِ الرِّسْقَ جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لیے جنت میں قَالُوا حَذَا حَذَرْدَجِرُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وہ کہیں گے یہ تو وہی شہ ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو ڈزل ہے ابتدائی جو دعوت ہے ابتدائی دیافت جو ہوگی اس میں وہی چینے کہ جو معروف ہے جانی پہچانی ہے یہ رمان یہ دیکھئے یہ انارارا ہے خوبصورت یہ انگرور ہے خوبصورت یہ دخیل ہے یہ نقل ہے یہ پرطب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسل بھی نہیں ہوگا وہ کہیں گے یہ وہی شہ ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَوْتُوْبِهِ مُتَشَابِحَا مُتَشَابِحَا تو ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ مدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ مڑی رہے گا جس سے انسان کی بھت قویت بر جاتی ہے ایک ہی شہ کو کھاتے ہوگی وَلَهُمْ فِيهَا عَذْوَاجُمْ مُتَحَرَةٌ وَرُنْ کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باس نہایت پاک کی ہوئی بیلیا ہوگی وَرُنْ فِيهَا عَذْوَاجُمْ مُتَحْرَةٌ وَهُنْ فِيهَا خَالِ نُونَ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ تو تیم جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور ماد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالاخرہ اب جرا کوئی زمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض بہت اور رزیم کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس ٹیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آ سکے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کسی مسلمی کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ یہ دیجئے کلم اس کو ٹھیک کر دی دی یہ برشاہ کے ہاتھ میں دیتا ہے تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لئے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لئے جو زمانے کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض میں کچھ کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجین میں مکھی کی تشبیح آئی ہے یہ تو بڑی حقیر سی شئے ہے آلہ کلام ہو اور آلہ متکلم ہو وہ ایسے حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا بیت الانکبود مکھی کا بھی ذکر ہے قرآن نہیں اتنی حقیر شئے کا یہ کوئی آلہ کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیح بیان کرنی ہے توسیل بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ کہ جس شئے کے لئے تشبیح دی جا رہی ہے اس کی کونہ عظمت والی شئے ہو شئے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شئے سے آخر کیسے تشبیح دی جائے گی وہ تو کسی حقیر شئے سے ہی تشبیح دی جائے گی تو جو اصل مقصد تشبیح کا وہ پورا ہو اللہ تعالیٰ کے تو اس میں کوئی ججک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب جاں فوقہ دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بہت کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئش ہے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی ججک نہیں ہے اس لیے کہ مکھی بھی بارل مچھر سے سے درہ بڑی شئے ہے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہ اور فوقہ اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمُ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ کَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا ہے فَيَقُولُنَا مَعْنَا عَرَادَ اللَّهُ بِحَاذَا مَسَلَا یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا ادادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے دریئے سے نام بہو چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اب جو آرہ اگلہ جمعہ وہ ہے بہت اہم يُضِلُّو بِهِ كَسِيرًا وَيَحْدِي بِهِ كَسِيرًا اسی کے دریئے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے دریئے سے بہتوں کو گمراک معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور زلالت انسان کی سبجکٹل کنڈیشن کے اوپر داروں مدار ہے آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلب ہدایت طلب علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے دل میں زیر ہے کجی ہے نیت میں ٹیڑھ ہے فساد ہے تو اسی کے دریئے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو زلالت دینا علل طب نہیں ہے کسی قائدے اور قانون کے بغیرہ نہیں ہے نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے اور ان کے اوساط کیا ہے جو تور دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو اور سب سے بڑا ہے یہ سورہ آراح میں چل کر آئے گا اہدِ الست عالمِ ارواح میں ہم اہدِ الست کر کے آئے ہیں الست میں ربِ کم قانون بلا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب تمام ارواح میں میں بھی تھا آپ بھی تھے سب تھے کوئی انسان جتنے انسان دلیاں میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں جسم نہیں تھے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مطمئن آ رہا ہے آگے چل کر وہ جو اہدِ الست عرصت بے ربِ کم قالو بلا انہوں نے اس اہد کو توڑا اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بڑھ کر بیٹھ رہے ہیں علیہ سلی ملک و مصر کیا مصر کی پالشاہی میری نہیں ہے I'm the sovereign We are sovereign popular sovereignty بغاوت سرکشیر فاسق وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَلْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِينَ وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا اور کاشتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں مالک کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیا لے کے لیے اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پشتان دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لیے تعلی اللہ لینا آپ دیکھیں نوٹ کیجئے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حق کیا ہے کونو عباد اللہ اخوانہ سب آپ اس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس میں سب سے اہم کری رحمی رشتہ ہے سگے بھائی ساگے بھائی بہنے پھر دادی دادی کے اوپر جا کر وہ قلنس آ جائیں گے پھر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ آدم و حووہ پر تمام انسان جبا ہو جائیں گے تو رحمی رشتے کی ملی اہمیت ہے تو وہ فاسقین کہ جو توتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے بازنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِيُّ سَلَا وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ انہی دولوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا اللہ کی اطاعت سے بانی ہوگئے اور یا آقص میں ایک گزرے کی گردنے کاٹنے لگے قُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں كَيْسَ تَقْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاطَنُ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا براہ پیارا انداز ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاطَنُ تم مردہ تھے فَاحیاتم تمہیں زندہ کیا سُمَّا يُمِتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا سُمَّا يُرْعِيكُمْ پھر جلائے گا سُمَّا الٰہِ تُرْجَعُونَ پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے لٹا دیے جاؤ گے یہاں وہ بات آگئی جو آج نگاہوں سے بلکل غجل ہو چکی یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے کیا مانی یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے اہدے الاس کا ہماری پہلی تخلیق ہوئی عالمِ ارواح میں ارواح کی صورت میں پھر ہمیں سلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی مردہ جو ہے مادون نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے سویا گوا ہوتا ہے اور موت کو عمین کو تشمیر دی گئی ہے پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ جہاں زندہ کیا گیا پھر موت تاری ہوگی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا یہ آیت جیسا کہ انہیں ارش کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے سوئی ہوئی ارواح کی سکل میں تھے فاہیا کم تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا سمی امیتکم سمی احییکم پھر تمہیں بارے گا پھر جلائے گا سمی الیہ ترجعون پھر تم اس کے طرح رکا دیے جاؤ گے اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس نے تمہارے لئے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس میں خلافت کا مضمون آگیا حدیث میں آتا ہے انما دنیا خلقت لکن وانتم خلقتن للآخر یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے تم آخرت کے لئے بنائے گئے ہو اس لئے کہ اگلی آیت پھر آرہی ہے خلافت کی آئیت سارا کوئی زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو اور زمین کو سجایا تمہاری خلافت کیلئے پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہوں نے سات آسمانوں کی شکل میں بنا لیا جیسا کہ میں کل ارز کر چکا ہوں یہ تاہال اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں وَهُوَا بِقُلْ لِشَئِنْ عَلِيمَ اور اسے ہر شئے کا علم حقیقی حاصل ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسْدِقِ الْحَقِيمِ